حافظ ہنزلہ فازل راول پنڈی سے کہتے ہیں نامحرم ٹیچر سے پڑھنا میں اے سی سی اے کا طالب علم ہوں کیا نامحرم ٹیچر سے پڑھنا جائز ہے اگر آپ کے پاس میل اور فی میل دونوں ٹیچر کا آپشن ہو لیکن زیادہ اچھے پڑھانے والی فی میل ٹیچر ہوں اور ان کا ریزلٹ اچھا آتا ہو تو کیا حکم ہوگا نیز کیا خواتین کے لیے میڈیکل کالیجز میں میل ٹیچر سے پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں اصولی بات یہ ہے کہ جوان عورت کے لیے میل ٹیچر سے پڑھنا حرام ہے ناجائز ہے اور مرد کے لیے فی میل ٹیچر جو جوان ہو اس سے پڑھنا ناجائز ہے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے بہت زیادہ اور فتنے ہوتے بھی ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو فتنہ ہو فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے اس لئے اسلام نے اختلاص سے منع کیا ہے کیونکہ ٹیچر سے جب آپ پڑھیں گے تو بار بار اس کی طرف آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بار بار اس سے فائدہ یعنی استفادہ کرنا پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یعنی دو چار دفعہ دیکھنا پڑے بلکہ بار بار اس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے البتہ میڈیکل کالیجز میں جو کچھ ہو رہا ہے یعنی جو ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو یہ ہماری اختیار سے نہیں ہو رہا حکومت نے ایسے ادارے بنایا ہے یا پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں اب ظاہر ہے تعلیم تو حاصل کرنی ہے وہ تو ایک مجبوری ہے تو ایسی مجبوری میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم ہی سے دور ہو جائے اور وہ علم کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے تو یہ تو ظاہر ہے پھر سارے کرپ لوگ اس میدان میں آ جائیں گے یا وہ لوگ جو کرپ تو نہیں ہیں لیکن بہرحال بے دین ہیں وہ لوگ آ جائیں گے اس میدان میں تو حکومت تو بہرحال گناہگار ہے کہ وہ ایسی تعلیم پر انتظام کیوں نہیں کرتی کہ میل میلز کو پڑھائیں اور فی میل سیچر فی میلز کو پڑھائیں حکومت پر لازم ہے یہ لیکن جب تک گورنمنٹ ایسا انتظام نہیں کرتی تو پھر آپ کے لیے مجبوری ہے کلاس میں جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو میل تیچر ہو یا فی میل تیچر ہو آپ کو بہرحال پڑھنا ہے تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے جائز ہے جب تک مجبوری نہ ہو شدید آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے